موسیقی اور صرف پندرہ دن کا آپ نے استعمال کرنا ہے پندرہ دن میں یہ آپ کے روڈ پر تمام تر بلوک روگوں کو کھولتا ہے بے جان روگوں میں جان پیدا کر کے روڈ کے پٹھوں کو مضبوط کر کے روڈ میں جان پیدا کرتا ہے روڈ میں سختی لاتا ہے روڈ کی لاغری کجی سستی کو دور کرتا ہے روڈ کو لمبا موٹا اور فربا کرتا ہے اس نسخے کے استعمال سے ایسے تمام تر لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے کسرت مباشرت کی وجہ سے یا پھر کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کا خود بیڑا گرہ کر لیا ہے اب حالت یہ ہے کہ اوزو مٹیڑا پن آ گیا ہے سختی نہیں رہی انتشار مکمل نہیں آتا اور چھوٹا پتلا ہو گیا ہے تو یہ نسخہ استعمال کریں اس کے استعمال سے بہت فائدہ ہوتا ہے نسخہ کیا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس میں ہم نے لینی ہے کسطوری یہ مشکل نافع ہے اس کے اندر سے کسطوری نکرتی ہے کسطوری آپ نے لینی ہے ایک ماشا دارچینی کا ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے دو طولہ اکڑ کڑا ہے ہمارے پاس اکڑ کڑا کا ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے دو طولہ لونگ کا ہم اس میں استعمال کریں گے یہ لونگ ہے لونگ کا ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے دو طولہ ہم نے یہ تمام چیزیں لینی ہے سوائے موش کے نکرت سوائے کسطوری کے کسطوری آپ کو پاورڈر کی صورت میں ملے گی بزار سے لیں گے آپ نے ان تمام چیزوں کو الگ الگ بلکل باریک صفوف بنانا ہے بلکل مثلے میدہ آپ نے اس کا صفوف بنانا ہے اچھی طرح مثلے میدہ اس کا صفوف بنانے کے بعد آپ نے کستوری کو اس کے اندر مکس کر کے اس کو زوردار ہاتھوں سے خرل کرنا ہے اچھی طرح سے خرل کرتے رہیں گے خرل کرتے 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 گی گولی بنانے کے قابل آپ کے پاس پیسٹ بن جائے گا جب یہ پیسٹ بن جائے اس کی آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں جنگلی بیر کے برابر آپ اس کی گولیاں بنائیں اور گولیاں بنا کے رکھ لیں روزانہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایٹ گولی لیں اسے اپنے ہاتھ پر رکھیں اس پر تھوک ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے رگڑیں اور اس کا ایک پیسٹ سا بن جائے گا اس پیسٹ کو آپ نے اپنے روڈ کے اوپر اور سائیڈوں پر لگانا ہے اور لگا کے اس کو خوشک ہونے دینا ہے جب یہ خوشک ہو جائے تب آپ سو جائیں صبح اٹھکے سے نیم گرم پانی سے دھولیں صرف پندرہ دن کے اس نماز سے روڈ کی تمام تر خرابیاں دور ہوتی ہیں روڈ میں نئی جان پیدا ہوتی ہے روڈ میں سختی آتی ہے بہت ہی عالی بہت ہی زبرتس نسکہ ہے اس نسکے کو بنا کے استعمال کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے ازازت دیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ